مزشدہ دنوں خبر یہ آ رہی تھی کہ امریکہ کی سالسی ہو رہی ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے بیچ شاید امن معاہدہ ہوگا اور اس بار رمضان کے دوران جڑپیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی لیکن خبر یہ آ رہی کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یورسلم کے مقام پر پھر سے جڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور رمضان کے اس مقدس مہینے کے دوران جڑپوں کے سلسلے میں کئی فلسطینیوں کے زخمی اور گرفتار ہونے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے اور امریکہ کی یقین دہانی بھی اس معاملے پر کہیں پر کام نہیں آ رہی ہے یعنی ایک بار پھر آج فلسطین اور اسرائیل کی جڑپیں جو ہیں وہ لگاتار سرخیوں کے اندر ہے اور ماہی رمضان کے مقدس مہینے کے دوران کل سلات و تراوی کے دوران یہ جڑپیں ہوئی ہیں اور یورسلم کے مقام پر یہ جڑپیں کل ہوئی ہیں اور اسرائیل کی طرف سے طاقت کا استعمال کیا گیا ہے اور فلسطینی جو لوگ وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی جو زوران جڑپیں ہوئی ہیں اور جڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان خبروں کے آنے کے بعد عرب لیگ یعنی عرب دنیا سے وابستہ کئی شخصیتوں کی طرف سے اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے فلسطین کے حق میں بیانات جاری کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کی نکتہ چینی کی گئی ہے ادھر سب کی نظریں آج امریکہ پر رہیں گی کہ وائٹ ہاؤس کس طریقے سے اس پورے معاملے پر بیان دے گا کیونکہ گزشتہ دنوں کافی کوشش کی گئی تھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہ دونوں ملکوں کے دوران افا متفہیم ہو اور معاملہ صلح سمجوتہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور کسی طریقے سے تشدد نہ بڑھ کے لیکن آج کی بڑی خبر کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو عرصہ دراز سے معاملہ ہے وہ جو کاتون بنا ہوا اور آج ایک بار پھر جڑپوں کی اطلاع رات دیر گئے سے وہاں سے سامنے آئی ہے